کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ اس رات میں نامہ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے؟ اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا اور با تقاضی مسلمان ہم کو شب برات کو کس طرح گزارنا چاہیے؟ پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو شابان المعظم کی پندروی رات کو شب برات کہا جاتا ہے شب رات کو کہتے ہیں اور برات کے معنی ہے بری ہونا چونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی بارغاں میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارغاں میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عید کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اس لئے اس رات کو شب برات کہتے ہیں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلہ تل قدر کے بعد شابان کی پندروی رات سب سے افضل رات ہے پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شب برات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عید کا دن مقرر کیا ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان والوں کے لیے بھی دو عیدیں مقرر کر رکھی ہیں ایک شب برات اور دوسری شب قدر انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے مقرر کیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں پیارے دوستو شب برات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر یا شب برات ہے اور حضرتِ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلہ تم مبارکہ سے مراد شب برات ہے پیارے دوستو اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فیرس تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے اور جو حج کرنے والے ہوں گے ان تمام لوگوں کے انام اس فیرس تیار کے اندر لکھے جاتے ہیں اس فیرس تیار میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ شابان کی پندرویں شب میں کیا ہوتا ہے تو حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے تو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے آمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شابان کی پندرہویں رات اللہ تبارک و تعالی مالک الموت کو ایک فیرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فیرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو ایندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا پیارے دوستو اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہے حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شابان سے دوسرے شابان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان شادی بیعہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فیرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے پیارے دوستو شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بے شمار لوگوں کی بکشش فرماتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی میں تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالی وآلہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی وآلہ شابان کی پندرمی شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے